روس کی تاریخ میں پہلی بار اسلامی بینکنگ کا آغاز روس کی تاریخ میں پہلی بار حکومتی سطح پر اسلامی بینکنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے ذرائع کے مطابق تقریباً ڈھائی کروڑ مسلم آبادی والے ملک روس میں اسلامی فائنانشل انسٹیٹیوٹس تو موجود تھے لیکن پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر اسلامی بینکنگ کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے چار اگس دو ہزار تئیس کو روس کے صدر ولاد میر پیوٹن نے ملک میں اسلامی بینکاری نظام کو رائج کرنے کی سمری پر دستخط کیے تھے رپورٹس کے مطابق روس میں آج سے اسلامی بینکنگ کا آغاز ہو رہا ہے پائلٹ پروگرام کے تحت اسلامی بینکاری کا دورانیہ فیلحال دو سال ہوگا رپورٹس کے مطابق ابتدائی طور پر اسلامی بینکنگ کو تاتارستان، باشکورتستان، چیچنیا اور داغستان میں نافذ کیا جائے گا روس میں قانون سازی کے ذریعے بازابتہ طور پر اسلامی بینکنگ کے آغاز کی توسیق کی گئی ہے ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر اسلامی بینکنگ کو مشرقی ایشیائی ممالک میں نافذ کیا جائے گا روس میں قانون سازی کے ذریعے بازابتہ طور پر اسلامی بینکنگ کے آغاز کی توسیق کی گئی ہے اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری میں سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی بینکاری شریعت میں درج قوانین کے تحت ہوتی ہے جس میں بینک میں جمع کر آئے گئی رقم پر شرائع سود نہیں دیا جاتا جیسے کہ روایتی بینکاری میں فراہم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسلامی بینکاری میں شرائع منافع اور شرائع نقصان شراکتداری کی بنیاد پر ہوتی ہے جبکہ روایتی بینکاری میں سارف کو ہر صورت شرائع سود کی صورت میں منافع فراہم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسلامی بینکاری معاشرے کو نقصان پہنچانے والے عوامل جیسے الکوہل، ٹوبیکو اور جوے پر مدد فراہم نہیں کرتی